اس حوالے سے میں نے علامہ جلال بن سیوتی کا نام اور ان کی تفسیر کا حوالہ بطور خاص کوٹ کر رہا ہوں تاکہ کوئی مکتبہ فکر آج کی جو گفتگو ہو اس کا منحرف نہ ہو سکے اور رہا مسئلہ کے علماء ایسی آراء کیوں پیش کرتے ہیں یاد رکھئے اس کی تاریخ میں تھوڑی سی بیان کر کے اپنے موضوع کی طرف آؤں گا تاریخِ عالم کا مطالعہ کیا جائے تو سب سے پہلے تو نبی اکرم کی فرمانِ مقدس کو پیشے نظر رکھنا پڑے گا میرے آقا نے ارشاد فرمایا میری امت میں تیس جھوٹے دجال پیدا ہوں گے کتنے جھوٹے دجال؟ تیس تیس جھوٹے دجال پیدا ہوں گے قذاب پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے رسالت کا دعویٰ کریں گے مہدی کا دعویٰ کریں گے یہ میرے آقا کا فرمان ہے اور یہ بخاری مسلم ترمزی نسائی ابن ماجہ سنن ابی دعوت مشکات تحاوی مسند احمد مستدرک حاکم موجم تبرانی کبیر اور صغیر اس کے ارابع تقریباً احادیث کی جو پونے تین سو کے لگ بک کتابیں ہیں کسی نہ کسی حوالے سے نبی اکرم کے اس فرمان کو کوٹ کیا ہے اور یہ جو محتمر کتابیں جن کے میں نے نام لیے یہ صحای ستہ جن کو کہا جاتا ہے تمام عالم اسلام کے مکاتب فکر ان کو صحا کے نام سے جانتے ہیں یعنی ان کے اندر سب سے صحیح احادیث کو جمع کیا گیا اور مشکات تحاوی وہ کتاب علامہ خطیب تبریزی کی اور امام تحاوی کی اور مستدرک شریف امام حاکم کی وہ کتاب جن کو ان صحا کی طرز پر احادیث اکٹھا کرنے کا شرف حاصل رہا ہے آقا کے اس فرمان کو نقل کیا کہ حضور نے فرمایا میری امت میں تیس جھوٹے قذاب دجال پیدا ہوں گے یہ میری آقا کا فرمان ہے اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا اور یہ حدیث چونکہ درجہ تواتر کی ہے جو اس میں شک کرے اس کا ایمان باقی نہیں رہ سکتا اس کا ایمان باقی نہیں رہ سکتا اب ذرا آئیے نبی اکرم کے دور مقدس میدی وہ جھوٹے دجال قذاب پیدا ہوا مسیلمہ قذاب اس سلسلہ کی پہلی کڑی تھی جس کو جناب سدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو کے دور مقدس میں واصل جہنم کیا گیا جو حضور کے پاس آیا حجت الودا کے موقع پر آکے کہنے لگا آپ مجھے اگر خلافت کا پروانہ دے دیں کہ میں آپ کے بعد پہلا خلیصہ ہوں گا تو میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور جتنے بھی میرے ہواری میرے ماننے والے ہیں میرے ٹولا والے ہیں وہ سارے کے سارے آپ پر ایمان لائیں گے آپ کے پیچھے چل پڑیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشروط ایمان اسلام کے اندر ہے ہی قرآن مجید نے فیصلہ فرما دیا کہ یہ وہ کتاب جو ہدایت کا پیکر ہے جس میں کوئی شک نہیں متقیوں کے لیے ہدایت ہے اور متقی کون سے اللہی نے ہمینوں نے بلگئے سب سے پہلے ایمان کا پیکر اس طرح بنتے ہیں کہ مصطفیٰ کے ان کلموں پر ایمان لاتے ہیں جن کی نظریں ان کو دیکھ نہیں سکتے ہیں ایمان والا ہی وہ ہے متقی ہے ہی وہ مسلمان ہی وہ ہے کہ مصطفیٰ نے جو فرما دیا اس کو بن دیکھے مان لیا مصطفیٰ نے جس سے منع کر دیا اس کو بن دیکھے منع ہو اور حتیٰ کہ ان باتوں کو مانا جس کو نظر انسانی رویت بسری دیکھ نہیں سکتی اور کائنات کی وہ کون سی ہستی ہے رب زلجلال کی ذات بابر کے جس کو کائنات میں سوائے مصطفیٰ کے نہ کوئی دیکھ سکا نہ دیکھ سکتا ہے نہ دیکھ سکے گا اور انبیاء رسول اعظام اور شخصیات اولیاء اکرام شہداء اکرام کو دیدارِ الہیہ ہوگا لیکن ذاتی دیدارِ الہیہ صرف محمد مصطفیٰ کی نظر نہیں آسکا اور کوئی نظر استابل نہ رہی اور قرآن نے فیصلہ فرما دیا مَا ذَاغَ الْبَسَرُ وَمَا تَغَا جب آقا نے دیکھا نہ جھپک کے دیکھا نہ ہٹ کے دیکھا سورہ ابن لچم اور جب موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو صفاتی دیدار پر ہی رہ گئے اور جب دیدار عطا کیا تو کہا موسیٰ میرے مصطفیٰ کو دیکھ لیں میں پچاس نمازیں دیتا ہوں بار بار اسے دھیل یہ مجھے دیکھتا رہے تو اسے دیکھتا رہے عزیز آنے محترم اب بات کیونکہ کر رہا ہوں اس سلسلہ کی جو پہلی کری تھی وہ مسیلمہ قذاب تھا جو سیدنا صدیقی اکبر کے دور میں واصل جہنم ہوا اور حضور نے اس معاملہ کو جو خلافت کا معاملہ تھا اپنی امت کے سپرد کر دیا اور فرمایا میری امت خلافت سلطنت خلافت زہری اور خلافت سیاسی اجمار امہ مشافرت صحابہ کے ساتھ جس کو چاہے گی میرے بعد منتخب کرے گی لیکن میں صرف ایک اعلان کرتا ہوں من کنت مولاہ فعلی مولا اور وہ ولایت کا اعلان ہے صرف علی المرتضی کے لئے لہذا خلافت ولایت جیسا میں نے تفصیل کے ساتھ ارس کیا پسل جمعہ کو وہ حضور نے جناب علی المرتضی کے لئے اور جبکہ خلافت سلطنت خلافت سیاسی اور خلافت زہری کو اجمار اصحابہ پر چھوڑ گی عزیزان محترم اسی سلسلہ میں جب ہم آگے چلتے ہیں تو اس کے بعد بے شمار یہودیوں نے ایسے ایسے لوگ پیدا کیے پیسے دے کر اپنی سیاسی گٹھ جوڑ اور سپورٹ کے ساتھ کہ مسلمانوں کے اندر تفرقہ بازی مسلمانوں کے اندر فتنہ بازی مسلمانوں کے اندر منافرت مسلمانوں کے اندر منافقت مسلمانوں کے اندر تغیرات و تبدلات مسلمانوں کی یقصوی کو یقصوی میں تبدیل کرنا اور مسلمانوں کی اتحادیت اتفاقیت کو پارا پارا کرنے کے لئے ایسے ایسے لوگ پیدا کیے گے جنہوں نے کبھی مہدی کبھی رسول کبھی نبی ہونے کا اعلان کیا اور یہ سلسلہ جب حد کمال کو پہنچا تو برے سغیر کے اندر ایک ایسے مسلمان عالم کو چنا گیا جو جدید و قدیم تمام علوم کا ماہر تھا عربی فارسی انگلیش ہندی سنسکرت علوم درسیات قدیمہ جدیدہ تمام علوم کا ماہر جید عالم دین اسلام کا ایک بہت بڑا سکولر اور ہندووں سے سکھوں سے یہودیوں سے عیسائیوں سے زرطشتوں سے پارسینوں سے بدمتوں سے مشرقوں سے کیمنشتوں سے ہر ایک سے مناظرے کرنے والا اسلام کا بہت بڑا سکولر اور مناظر جس کو پیسے دے کر سب سے پہلے اس سے مہدی ہونے کا اعلان کروائے اس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی تھا جو پہلے مسلمان اور عالم دین تھا مسلمانوں کا سکولر تھا لیکن اسے پیسے دے کر مہدی ہونے کا اعلان کروایا گیا اور وہ بدبخت اتنا جاہل ہو گیا مہدی اعلان کر کے اور بے وقوفانہ احمقانہ اور سٹوپڈ قسم کی حرکتیں کرنے لگا کہ اسے کسی نے اتنا بتایا ہی نہیں کیونکہ جب یاد رکھیں عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں تو علم بھی ضائع ہو جاتا ہے عمل جب ختم ہوتا ہے تو علم ضائع ہو جاتا ہے جب مصطفیٰ کی ذات سے رشتے ناتے ٹوٹ جاتے ہیں آقا سے نسبت ٹوٹ جاتی ہے آقا سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے ہزار کتابیں پڑھ لینے کے باوجود ہزار سجس کے دنیا کتھنے کے باوجود اور جید عالم ہونے کے باوجود عقل کے اوپر پردے پڑ جاتے ہیں لیکن کم فام وہ لوگ ہوتے ہیں جو پھر بھی اس وقت ایسے لوگوں کی تابداری کرتی ہیں شیطان کے پاس بڑا علم تھا لیکن شیطان نے دو چیزوں کا انکار کیا ایک نبوت کا انکار کیا ایک خلافت کا انکار کیا کتنی چیزوں کا انکار کیا دو چیزوں کا خدا کو ازازین تھا اللہ نے فرمایا تم نبوت کو نہیں مانتا خلافت کو نہیں مانتا اب ساخرج فا انکار اجیل میری بارگاہ سے نکل جا تو یہاں نہیں جہر سکتا لیکن اس نے وعدہ کیا مولا اند دین اند اللہ اسلام تو نے فرمایا ہے میں قرآن اور سنت سے بات کر رہا ہوں تو نے فرمایا ہے کہ تیرا دین صرف اسلام ہے لیکن تیرے دین میں میں دو گروہ پیدا کروں گا ایک خلافت کے منطر ہو جائیں گے ایک امامت کے منطر